سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی بو باپو جو پوج ہے اتنا جتنا گنگا ماں کا پانی سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی اور بندر گجرات دیش میں ایک رشی نے جنم لیا ماں تو پٹا نے موہن داس کرم چند گاندھی نام دیا بچپن کھیل کود میں گزرا لندن جا کر ویدیا پائی ویرس چربن افریقہ میں جا کر اپنی دھاک جمائی لیکن جو فانی دنیا میں امر کہانے آتے ہیں وہ کب مایا موہ میں پھت کر اپنا سماں گواتے ہیں سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی افریقہ میں ہندی جن کی بڑی دودھ شاپائی گورے راج سے ٹک کر لے کر ستک جوت جلائی پھر بھارت کی سیوا کرنے اپنے دیش میں آیا سبرمتی میں ستیا گرہ کا آشرم آن بنایا اور خلافت کانفرنس میں سبھاپتی کا ترجہ پایا اسلامی ادھکار کی رکشہ میں بھی ہاتھ بٹایا اندو مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے دنیا کے سارے ہی مذہب باپو کو پیارے تھے سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی بھارت قومی کانگریس کی ایسی دھوم مچائی قومی جھنڈے کے نیچے پھر جنتا دوڑی آئی خاندی کا پرچار کیا پھر گھر گھر خاندی آئی اور بدے شیمال کی ہولی گاندھی نے جلوائی چرخے کی آواز جو گونجی ہوئیں مچینیں ڈھنڈی اور شان سے لہرائی بھارت کی ترنگی جھنڈی سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی وہ باپو جو پوج ہے اتنا جتنا گنگا ماں کا پانی سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی پھر پوراں سا راج کنارہ جالاہ اور کھکارا آزادی کا بیر شپاہی کبھی نہ ہمت ہارا پھر ڈانڈی پر جا کر اپنے ہاتھوں نمک بنایا سارے دیش کو ستیا گرہ کا سندر سبک پڑھایا بھارت واسی جبتے تھے پھر گاندھی نام کی مالا چالیس پروڑ دلوں میں چھایا ایک لنگوٹی والا سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی سچائی کا اٹل پجاری جس نے کبھی نہ ہمت ہاری سرکاری قانون توڑ کر دنیا کے آرام چھوڑ کر دیش کی خاطر جیل گیا اور اپنے سکھ پرکھے